اسلام علیکم یوڈی فیملی آج میں آپ کو بنانا سکا رہی ہوں چوکلیٹ کا ناش اس کے لئے یہاں پہ ہم نے ایک کپ کوکو پورٹر لے لینا ہے یہ آپ کیک کی فروسٹنگ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ آدھا کپ میر میٹ میں اس کو ہم آدھا کپ بولتے ہیں یہ آدھا کپ پہلے ہم نے کوکو پورٹر لیے اور آدھا کپ ہم نے یہاں پہ کاسٹر فیوگر کی اٹھ کر دی لے اور آدھا کپ اس میں ہم یہ ملک کی اٹھ کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے تینوں چیزیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لی ہیں اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے دیسگی کا شامل کی ہے اور یہاں پہ سٹوپ جو ہے وہ ہم آن کر لیں گے اور اس کو بالکلی لو آنچ پیس کو ہم نے کوک کرنا ہے اور یہاں پہ اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون دیسگی کا شامل کروں گی ایک ٹی سپون پہل میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس کا آپ لوگوں نے چمچہ روکنا نہیں ہے اس کو مسلسل ہم اسی طرح پکاتے رہیں گے تقریباً پانچ منٹ اور یہ آپ چاہیں تو اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں یا فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو اور جب آپ کو ضرورت ہو کیک وغیرہ کی فروسٹک کے لیے تو آپ اس کو نکالیں ڈبل بوائلر میں اس کو میلٹ کریں یا پھر اس کو مایکرو ویف کر لیں یہ جی گناش ہماری ہم پہ ریڈی ہو رہی ہے یہ بہت جلدی تھک ہو جاتی ہے تو اس میں میں نے ایک کپ مزید دودھ گائٹ کی ہے اور اس کا چمچہ ہم نے روکنا نہیں ہے اس کو مسلسل ہم نے چلاتے رہنا ہے اور آنچ اس کی بلکل لو رکھنی ہے یہ بہت پیشنس کا کام ہوتا ہے بگنر کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ نے جب ملک اس میں ایڈ کریں تو تھوڑا تھوڑا کر کے شروع میں ایڈ کرنے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں یہ جی چوکلیٹ گناش ہماری یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب اس کا ہم جو چول ہے وہ بند کر دیں گے اور ایک جار لیں گے اور اس میں ہم اس کو ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا جی اور پھر ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو یوز کریں گے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند دے گی اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے فیڈپیک دیجئے گا میری چینل کو لائک شئر سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعا میں یاد کریں گے نافیز